جی اللہ دوستو میں ہوں کمر شیمہ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو پاکستان میں تو جو امیجز چل رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر پہ حملہ ہو گیا عمران خان جیل جا رہے ہیں میڈیا کو آج پبند کر دیا گیا ہے کہ وہ لائف کوریج نہیں کر سکتے آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا فائنانس منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ رینج نیوکلر میزائل کی اوپر کمپرومائز کیا جائے اور اس طرح کی میں پچاس ہزار ایسی خ خبریں سنا سکتا ہوں جو پاکستان سے آ رہی ہیں یہ ہے پاکستان جس جس کو ہمیں پرومس کیا گیا تھا انڈی آدھر ہینڈ آپ انڈیا میں دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اس سال ون پائنٹ سیون پرسنٹ آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر پہ لگا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے یہ امریکہ اور یورپ کے اندر جو پیسہ جو لگایا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر پہ اسے ڈبل ہے یہ ڈبل ہے یہ وہ پیسہ جو انڈیا لگا رہا ہے انڈیا آلموس دس ہزار کلومیٹر ہائیوے ہر سال ایڈ کر رہا ہے اور یہ جو جو گھاؤں کے ان کے روڈ تھے جسے جسے کہتے ہیں رول روڈ نیٹ ورک جاتا وہ تقریبا جو ہے وہ چار لاکھ پونے چار لاکھ کلومیٹر تھا دوزار چودہ میں اور اب وہ سوہ سات لاکھ کلومیٹر نرندر موڈی کے دور میں ہو چکا ہے ائرپورٹ پہ ائرپورٹ بنائی جا رہے ہیں انویسٹمنٹ پہ انویسٹمنٹ کیے جا رہے ہیں انڈیا کی جو الیکٹریسٹی جنریشن کپیسٹی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بائیس فیصد بڑی ہے اور رینیوبل انرجی کپیسٹی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے اس کمپیر ٹو پچھلے پانچ سال میں براڈ بینڈ جو ہے کہا جاتا ہے کہ جب موڈی جی آئے تو وہ سکسٹی ون ملین تھے ٹھیک ہے جی اور ابھی تقریباً آٹھ سو سولہ ملین جو ہے وہ پچھلے سال ہو گئے ہیں اس وقت انڈیا کی جو جو موبائل بیسٹ پیمنٹ سسٹم ہے وہ دو ہزار سولہ کے مقابلے میں آج اگر دیکھا جائے تو ہاف آف دی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز انڈیا کی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہی ہو رہی ہیں ہاف آف دی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہیں آپ نے ہمارے صد کیا پرامس کیا کہ وہ چائنیز آئیں گے وہ سڑکیں بنائیں گے وہ چائنیز آئیں گے وہ ہمیں یہ روڈ دیں گے وہ ہمیں چائنیز آئیں گے وہ ہمیں گوادر دیں گے چائنیز آئیں گے فلانا روڈ فلان ملک جگہ سے چل جائے گا آپ نے ہم سے کیا پرامس کیوں ہیں اور یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں ہیں کہ کدھر سے کدھر ہم پہنچ گئے ہیں ہم سے وعدے کیا کیے گئے ہمیں بات کیا کی گئی کس طرح کا پاکستان بنا کے دو گئے اور کس طرح کا پاکستان دے رہے ہو یہ جو ٹھیک ہے انڈیا کے اندر یہ جو ساری جو جو گروہ تھا یہ کوئی نریندرہ موڈی نے کریئیٹ نہیں کی یہ اس سے پچھلی حکومتیں ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں شاید یہ نریندرہ موڈی جو ہیں وہ ہی کرافٹنگ کر گئے ہیں ساری نہیں نریندرہ موڈی جو ہیں وہ اس سے آگے چلے ہیں اب یہ جو فا اگزامپل بھارت جو ایکسپریس ہے ٹھیک ہے جی کہ وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ ایک سو تیس کلومیٹر کی سپیڈ سے جو چل رہی ہے اور وہ کس طرح جسے جسے نیو یورک اور واشنگٹن کے بیچ میں چیزیں چلتی ہیں ٹرین چلتی ہیں اسی طرح واراناسی اور دلی کے بیچ میں اور اسی طرح اتر پردیش کے بیچ میں یہ ساری چل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ انڈیا جو لوکومیٹر سٹینڈرز ہیں وہ بڑے ریولوشنری ہیں آٹھ ساڑھ ساتھ سو کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ ایک سو تیس منٹ میں ہو جائے گا میں بھی کل انڈیا کے جو منسٹر ہیں ٹرانسپورٹ کے ان کو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے اندر یہ جو ٹال پلازے ہیں اسے تقریباً پتہ نہیں ڈیلی بارہ ہزار کروڑ نقصان ہو رہا ہے ہیں مدہ نہیں کتنی دیر میں نقصان ہو رہا ہے ان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارے ڈیجٹل کر رہے ہیں میں ادھر امریکہ ہوں میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ایزی پاس بنے ہوئے ہیں گاڑیوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ کا موبائل آپ کی وہ کنیکٹڈ ہیں کوئی ٹال پلازے نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی شخص موجود نہیں ہے کیونکہ وہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ٹال پلازے پہ ٹال دینے کے لیے وہاں پہ ٹائم لگتا ہے پیٹرلز آیا ہوتا ہے وقت کا زیادہ ہوتا ہے جسے ہمارے پاکستان میں نیشنل ہائیوے آثورٹی جو ہے جس کو یہ چیز سوپی گئی ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ چیزیں کرتا ہے کہ جناب ٹال پلازے کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر ٹرافک بھس جائے دو رویا سڑک ہے تو گھنٹوں گھنٹے ہم وہی کھڑے رہتے ہیں جناب بیس منٹ لگے پچیس منٹ لگے اس کو ٹوٹل آپ کیلکولیٹ کریں نیشنز دیکھیں ہاں ہمارے ہاں تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں آئی میں نے تو کبھی ٹرانسپورٹ منسٹر کے موں سے یہ لفظی نہیں سنے کہ بھائی سالانہ ہمیں کتنا نقصان ہوتا جب ہماری گاڑیاں کڑی ہوتی ہیں تو ہمیں اس کو کس طرح ڈیجٹائز کرنا ہے اور ہم وہ جو نیشنل ہائیو اوہورٹی ہے وہ صرف کرپشن کا ممبہ ہے وہ جن جن لوگوں کو وہ ٹال پلازے دیتے ہیں میرے ایک دو دفعہ ایک دوست نے مجھے یاد ہے that's how i came to know وہ سندھ میں ٹال پلازے لینا چاہ رہے تھے اور پنجاب ساؤت پنجاب میں ٹال پلازے لینا چاہ رہے تھے یہ اس وقت کی بات ہے i think 2009 کی viewers my class fellow تو اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ ٹال ٹال پلازے لے رہا تھا اس وقت بتا نہیں کتنے کروڑ پانچ کروڑ کے کتنے کا تھا وہ ٹال پلازے تو وہ ایک سال کے لیے جو اس کا ٹینڈر وغیرہ ہوتا ہے تو اس نے کہا یا اس میں سے ایک کروڑ تو اس کو دینا ہے ہم نے سرکاری بندے کو دینا ہے اور اس طرح کرنا ہے سو ہمیں تو ہمیں ان چیزوں میں آپ نے پسا دیا ٹھیک ہے جی اب یہ جو جو انڈیا کے اندر چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں انڈیجنیسلی جو ڈیزائن اور بیلڈ بندے بھارت سروس ہے موڈی جی اسے بڑا پراؤڈ لے رہے ہیں آپ دیکھیں نا جب بندہ اتنی سروس آپ نے دی ہو تو آپ جو ہے پھر ووٹ مانگنے جائیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ تو دیں گے اور ہم نے کیا پاکستان میں کہا ہوا جی ہو موڈی ہے جی ہو جی فلانا ہے دہشت گرد ہے فلانا بھئی آپ سیاست تو کر سکتے ہیں لیکن the people they understand international community اور باقی سارے تو understand کر رہے ہیں کہ یا ٹھیک ہے آپ کے لیے دہشت گرد ہوگا لیکن اپنے ملک کے لیے تو کاروار کر رہے ہیں بزنس دے رہے ہیں ترقی کروا رہے ہیں میند کروا رہے ہیں سو یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اب دیکھیں کہ وہ اس کی قومت کہہ رہی ہیں ہم پانچ سو اور بندے بھارت سروس جو ہے اگلے تین سالوں میں دیں گے اور اور وہ یہ یہ نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک سپورٹ بھی کرنی ہیں ٹرینز جو چین سے ہم نے پڑھے پڑھے ہیں ٹرین کے ڈبے لیے ہوئے ہیں جو کبھی چلتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جیپینیوں کے ساتھ ملکہ آپ کو پتہ یہ کر رہے ہیں اور اور یہ جیپنیز کے ساتھ ملکہ یہ جسے وہ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ لگی ہے اور اس طرح فریٹ کوریڈور پہ بھی ابزاری بات ہے فریٹ کوریڈور ہی تو حاصل ہے کہ آپ کو سمان جلدی پہنچ ہے منڈی تاک ایک شہر سے دوسرے شہر ٹھیک ہے جی ہم نے میں ادھر میں بسلے کچھ عرصہ پہلے گیا ہوا تھا مہینہ میں پندرہ دن پہلے وہاں پہ کانفرنس میں تو مجھے کینٹکی کا ایک شہر ہے بولنگ گرین وہاں پہ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ٹرسٹ می ٹرسٹ می میں نے ایک ٹرین دیکھی جو کہ کلومیٹروں کے ساتھ سے چل رہے تھے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تھی وہ ٹرین اور ہم نے تو کبھی تو سیدھے چھے 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 بھوگی ہیں لے ٹرین میں کی پاکستان دیج سانوں کی پتہ ہیں اندیا میں ٹرین ہوں نہیں ہے نا اب زیادی بات ہے وہ ٹرین جو ہے وہ پتہ نہیں ایک سٹیٹ سے کسی دوسری سٹیٹ میں جاری ہوگی کیا سمان لے کے جاری ہوگی کیا کر رہی ہوگی لیکن وہ دیکھے تو پتہ چلتا ہے جہاں پہ لوگ کام ہو رہے ہیں جہاں پہ بزنس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب زیادی بات ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹونٹی تھرٹی تک انڈین سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم ہم نے جو 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 نئے کوریڈر بنانے ہیں تاکہ ریلوے فریٹ کو ہم ستائیس پرسنٹ سے پنتالیس پرسنٹ لے جائیں ٹونٹی تھرٹی اور سڑکوں سے باہر نکلیں سڑکوں پہ فریٹ نہ چلے ٹرین پہ فریٹ چلے سو اٹ مینز انڈیا کا جو فورٹی فائی پرسنٹ جو فریٹ بزنس ہے وہ ٹرینوں پہ آ جائے گا جتنا بڑا انڈیا یہ تو دیکھ پہ دیا گیا اب یہاں پہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بس اسی طرح یہ پنجابی ساڑے کے انہیں مانگے ماں تاڑیاں مار دے رہے نا ایک لیڈر آ گیا اور ایک لیڈر چلا گیا ہمیں ہمارے سامنے لیڈر بنائے جاتے ہیں لیڈر توڑے جاتے ہیں ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے جناب صاحب سے بڑا لیڈر ہون ہے وہ ان تاڑیاں مارا پھر کہتے ہیں نہیں امران خان اچھا لیڈر نہیں اور نواز شریف وزیری آزم بنے جس طرح دو زائیر آل ٹھارہ میں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف شباز شریف صاحب موجودہ وزیری آزم ہے ان کو کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان وزیری آزم نہ بنے آپ وزیری اعظم بنجے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے this is what the establishment is saying اور یہ پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے آرمی جیف ڈی جی آئی ایس آئے اور ایک آدھا کوئی اور بھی لوگ وہاں بیٹھا ہوا تھے انہوں نے مجھے بیٹھ کے کہا دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بنیں آپ کا بھائی نہ بنیں ایک بات اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے عمران خان بھی وزیر اعظم بنیں لیکن انہوں نے کہا آپ وزیر اعظم بنیں گے لیکن آپ ہمیں رسپونس کریں گے ہمیں رسپونڈ کریں گے یا آپ ہماری بات سنیں گے انہوں نے کہا نہیں میں اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اور بھائی کی کمر میں چھوڑا نہیں گھوم سکتا کہ آپ کے ساتھ ڈیل کر کے تو آپ وزیر اعظم میں بن جاؤں ٹھیک ہے تو انہوں نے عمران خان کو بنا دی اب جب عمران خان کو بنا گیا اوہ انہیں جسے کہتے ہیں نا لالا لالا ملک کے اندر اس بندے نے کر دی ہیں so that's where we are going ہم ہمارے ملکی کہانی تو یہ ہے ہمارے ملکی کہانی تو یہ ہے کہ یہاں کی elite اپس میں جسے انہوں کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اے ایک دو جہ دنال لتروں لتری ہوئے نا and they just don't care they just don't care where the nation is heading 65% یود کی ہم بات کرتے ہیں what is the future what are they looking at they have mobile phones in their hands and they are looking at how these politicians are picking their fights and they are fighting for themselves and fighting for power at the end of the day so who are they going to be responsible وہ کس کو responsible ہیں وہ کسی کو responsible نہیں ہیں so یہ ہے ہماری جو جسے کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں کہ چیز ٹھیک ہے جی اب یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر انہوں نے چیزوں کو revolutionize کیا ان کی عبادی بہت بڑی ان کو advantage ہی ہیں سارے یہ نہیں ہے کہ یہ advantage انہیں کو ہو سکتے ہیں کہ پہلے دوزار تیرہ میں سکسٹی ملین لوگ جو تھے وہ ان کی جہازوں پر سفر کرتے تھے دومیسٹک آج جو ہے وہ ایک سو اکیتالیس ملین دوزار انیس کا ڈیٹ ہے ابھی اس سے بھی زیادہ کر رہے ہوں کہ جتنی پاکستان کی بات دی ہے انہیں تو لوگوں نے زیادہ انٹر دینے ٹھیک ہے جی so that's way they are making impact بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہازوں کی بھی order دے دی ہیں boeing ایر بس کو ٹھیک ہے جناب اور وہ کھلا پیسہ لگا رہے ہیں اب موڈی جی نے یہ سارا کچھ جو ایسے نہیں آیا ٹھیک ہے جی یہ موڈی جی کے جو جو پرڈیسٹرس جو تھے انہوں نے بیسیکلی روڈ انفرسٹرکچر واجبائی صاحب اور باقی جو تھے انہوں نے شروع کیا ٹل بہاری واجبائی کہا جاتا ہے جو اٹھانوے سے لے کے دو زیادہ چار تک رہے انہوں نے بیسیکلی کانسیپٹ دیا تھا گولڈن کالڈ لیٹل ٹھیک ہے جی جو کہ ملک کے جو چار بڑے شہر تھے چنہائی دلی کالکٹہ اور مومبائی جو ہے اس کو وہ کنیکٹ کرے گا اور پھر اس میں نورل پروگرام اور اس طرح منموہن سنگھ صاحب بھی جو کانگریس پارٹی تھے وہ بھی چلتے رہی یہ ہماری طرح نہیں ہیں یہ پتہ نہیں اتنے چھوٹے لوگ کیوں ہوں اتنے بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھ کے اتنے بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے لوگ ان کو لکھوں لوگ کروڑوں لوگ ان کو وڈ ڈالتی ہیں اتنے چھوٹے کیسے ہوتے ہیں ہم تو لیکھتے ہیں لیٹر بہت بڑھا ہوتا ہے اندر کمرے چھوٹے جو لوگ اندر چھوٹے 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 نہیں سمال مین سٹنگ آن بیگ آفیسز کچھ اس طرح کہ انہوں نے بات کی لیکن وہ جو سمال بند ہے اس نے دیکھو وہ دہزار کلومیٹر جو سڑا گیا وہ بنا رہا ہے سال کی تو سی ممران خان صاحب کی کرن رہے ہو آپ اپنے گھر میں لوگوں کو جو بٹھا لیتے اور کہتے ہیں پولیس آئے تو پولیس کو مارنا اور میں نے گرفتاری نہیں دی آپ اپنے ورکرز کو یہ یہ دے رہے ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں جو ہے that gives the sense کہ ہمیں ہماری direction کیا ہے میں نے آپ کو بتایا نا آپ پاکستان کی خبر تو پڑے آج کی میں آپ کو پاکستان کی بڑی جو خبر اگر دوں ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے یار یہ خبر آ رہی ہے پاکستان سے اب انڈیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو اس لیے دیکھیں نیبر ہے ہسٹری ہے وہ کہتے ہیں یار ان سے تمہاری لڑائیوں ہی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اپنے آپ کو خود ہی اتنا زیادہ discredit کر لیا ہوا ہم نے اپنے آپ کو خود ہی اتنا زیادہ پیچھے لے گئے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو ہمارا تو ان سے مقابلہ ہی نہیں ہے ہم نے تو چین سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو چین سے مقابلہ کرنا ہے this is what they are saying اب نرندرہ موڈی جو ہے اور وہ آپ دیکھیں جب وہ اگلے سال الیکشن میں جائے گا تو وہ کس انداز میں الیکشن میں جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ آپ دیکھیں وہ صرف یہ نہیں کام کر رہے ہیں اگر آپ ان کو صرف ڈیٹا شیرنگ کے دیکھ لیں جو ہائی کالٹی ڈیجیٹل میپس بنا رہے ہیں ڈیزنز آف لیئرز آف ڈیٹا یہ جو یکرائین کی جنگ ہوئی تھی تو دیکھیں اس وقت یہ دیکھیں انڈیا is working on ڈیجیٹل میپس کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ جو ڈیٹا اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ ڈیٹا ڈیٹا پتہ ہے کہ کل کو جب چائنہ کے ساتھ معاملات خراب ہونے تو سب سے پہلے چائنہ نے جو حملہ کرنا ان کے ڈیٹا پر کرنا دیکھیں انڈیا کے پاس جو اس کی پاس بہت بڑی طاقت ہے نا وہ اس کی ڈیٹا ہے انفرمیشن پبلک کا اگر آپ انڈیا نے 1.4 بلین پیپل ہیں آپ ان کے ڈیٹا پر حملہ کر دیں ان کے ڈیٹا سینٹر پر ان کے ڈیٹا ہی اڈھا دیں تو آپ ان کو پتے نہیں گا اس ملے میں کتنے لوگ دیکھیں آپ نے سکول کالجز یونیورسٹی جو کچھ بنانا ہوتا وہ کس چیز پر بنانا ہوتا ڈیٹا کی بیس کے اوپر آپ پاپولیشن سینسس کرتے ہیں آپ ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اچھا اس خطے میں اس علاقے میں پچاس ہزار بندہ تو ایک ہوسپٹل ہونا چاہیے دو ہوسپٹل ہونا چاہیے اب یہ چیزیں ان سوپٹل جیلی میکنگ این ایک 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 دیکھیں کہ کو ورڈ کے زمانے میں جی ڈی پی تھی وہ نیچے آئی لیکن پھر اوپر چلی گئے اور انہوں نے بڑے عرام سے جو اپنا ایک نیا انفرسٹر بنا رہے ہیں ریلوے انفرسٹر بنا رہے ہیں غریب کو مردل کلاس سیٹیزنز میں کنورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ سارا کچھ دے ہیں دے ہیں میکنگیٹ ویڈی سلولی سلولی اپنا وہ کام کر رہے ہیں اور اگلی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اور چیز میں چلے جانے آپ نارندرہ موڈی جو اگلی لیکشن لڑے گا وہ کیسے لڑے گا ٹھیک ہے وہ اپنی پرفارمنس پہ لڑے گا ڈیلیوری پہ لڑے گا اس کے بغیر تو وہ کچھ کر نہیں سکتے سو یہ چیز ہے جناب اس چیز کو سوچیں that's where we stand that's where we are and that's our future کہ ہم نے ہمیں ہم نے اپنی سارا کچھ جو ہے وہ چین پہ لگا دیا ہر چیز ہم نے چین پہ لگا دی کہ چین ہمارے لیے یہ کرے گا چین ہمارے لیے وہ کرے گا چین ہمیں یہ چیز بنا کے دے گا انہوں نے کیا کیا وہ اپنے وہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا وہ کوئی ایک چائے والا جو ہے وہ ایک آکسپورڈ والے سے زیادہ ویجن کیسے رکھ سکتا ہے اس نے بتا دیا کہ تعلیم کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نارندر موڈی نے بتا دیا ہے کہ جو کومن سینس ہے اور جو پبلک نالج ہے ان چیزوں کیسے کوئی تعلق نہیں آپ انیورسٹی سے پڑھے رہا ہے اگر آپ چائے والے بھی ہیں then that's how you are making an impact اس نے انڈیا کی جو تقدیر ہے بدل کے رکھ دیا تو آپ کو ان چیزوں کا میں نارندر موڈی کی جو پولیسی کشمیر کے اوپر and the way he is treating کشمیریز یا جو ہمارے ان کے ساتھ حلات ہیں میں i don't subscribe to whatever he does but جہاں پہ وہ جو اچھا کام کہہ رہا ہے you need to talk on that یہ جو ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہمیں ہاں نہیں اچھا یہ ہمیں بندیسانوشکل ہی چنگی لگ دی ہے ہی پیڑا ہے we shouldn't do this یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو میں سمجھاؤں یہ intellectual dishonesty ہے یہ کہ آپ اپنے biases کی وجہ سے کسی شخص کو بیسی رگید دیں کہ نہیں آرہی ہے تو ایسے نہیں نہیں جہاں پہ جو کام صحیح کر رہا ہے وہ اس کو صحیح کرو میں تو عمران خان کے مجھ سے پچاس ہزار میں ان سے مسائل ہیں لیکن اگر کچھ نے کوئی اچھا کام پہلے ماضی میں کیا ہوا تھا تو میں ہمیشہ اور کی تعریف کرتا تھا یا یہ صحیح کر رہا ہے سو نرندرہ موڈی نے جو بھی کیا ہے نرندرہ موڈی نے اپنا اپ ایم پیکٹ ڈال دیا انڈیا کے اوپر اور وہ اگلے پانچ سال بھی آ رہا ہے اور میں یہ کچھ لے چار سال سے کہہ رہا ہوں کہ نرندرہ موڈی جو ہے دو جو اور انتیس تک ہے اور پاکستان کو اس میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سو انڈیا بھی ترقی کرے گا چین بھی ترقی کرے گا تو اسی آپ سے لڑو لڑو مراو اور عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم الیڈ ہیں ترسٹ می پاکستان میں یہ الیڈ کی جنگ ہے اس کے لئے وقت کچھ بھی نہیں ہے اور ہر ایک فیکٹ سیگمنٹ ہے جو دوسرے پہ حاوی ہونا چاہتا باک کچھ بھی باک کچھ بھی نہیں اس کے لئے اب دیئر ناثنگ اور مجھے نہیں لگتا کوئی راستہ ہمیں ملنے والا ہے کوئی راستہ نہیں میں نے اس میں تھوڑا عرصہ پہلے بھی کہا تھا پاکستان کے اندر بیلنس آف پاور کے ڈیڈ لاک اور یہ اتنا سنگین ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا پولیٹیکل کلاس آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ججیز اور جنرلز جو ہیں دونوں unelected ہیں and they are calling the shots اور پولیٹیکل کلاس خود نہ بیٹھنے کی وجہ سے آپ اس میں ایتھ جناب تکے کھان رہی ہیں that's where تکے کھا رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں unfortunate thank you